اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رخیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی اس کا فائدہ کب ہوں گا اس کا فائدہ کب ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اس سے کہتوں دیکھو رخیہ کرو اب وہ کیا کرتا ہے پہلے تو وقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورے فاتحہ سورے فلاق سورے ناز سورے اخلاص پڑھا کے دم کر دیا دیکھو کیا فائدہ ہو کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے بولیں گا پانچ سال سے کر رہے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے دو مینٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گا آپ نے دس دوا خانے مدلے بیس جگہ آپ گئے ہزاروں لاکھوں روپیہ آج خرچ کر کے آپ بیٹے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایک سورے فلاق سورے ناز پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا دو بار پڑھئے تین بار پڑھئے تین دن پڑھئے دس دن پڑھئے زندگی بار پڑھئے یہ تھوڑی ہے معنی کہ بھا میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیا بھی علاج کر رہا ہوں گا اس سے فائدہ نہ ہو تو چلیں گا لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج یہ کونسا طریقہ ہوا سبر کرنا پڑھیں گا اللہ کی آزمائش ہو سکتی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا مومین کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں ہمارا معاملہ دین میں ایسی ہی رہتا ہے لیکن تم نے خود بولتا ہے سورے فاتحہ پڑھو کیا وہ کچھ بھی نہیں ہو اس کو میرا یہ سوال ہے تم کتے دن دکٹر کی پاس جا رہے ہیں ایک سال سے کیا فائدہ ہو تم کو اب تک اور میں حضور دن پر دوں بلیکن دیکھو بیمار پہنس رہے ہیں میں آپ کو چھرے طریقہ بتا رہا ہوں تو زہر سی بات ہے کرتے کوئی جادو کی شڑی تو نہیں یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوں گا بھائی صبر کرو ایک دن نہیں دس دن کرو اس کو علاج دس دن نہیں اس کا معامل بنا لو ہر دن آڑ کرنے کا یہ نہیں کہ تم ایک دن پوچھوں گی تم نے دعوی شروع کی اتنے زمانے سے رخیہ کیا نہیں آپ شروع کرو رخیہ سے دنے دن اللہ شفاہ دیں گا تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رخیہ کب اصار کریں گا کب ہے یاد رکھی اب دو چیزیں اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیں بھائی ہمارے علاقے میں بڑے غنڈے چور اچکی آ رہے ہیں یا دشمن جو ہے میرے میں بورڈر پہ رہتا ہوں میرے سامنے دشمن ہے میرا اور اس کو کبھی مجھ پر حملہ کر سکتا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار لو دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار یہ اوزار لو جاؤ اس سے لڑو اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار اٹھا سکتا یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہیں آپ چلا نہیں سکتے یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلا جائے یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھا ہوں تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے آپ کی ہاتھ میں طاقت نہیں تو آزار کی کیا غلطی ہے اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو آزار کی کیا غلطی ہے غلطی تو آپ کی ہے نا اس کی کہاں ہے میں نے آپ کو ایک ہتیار دیا کہ اپنی نفس کی بچاؤ کے لیے استعمال کرو آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں ہو تو اس میں میری کیا غلطی ہے آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں غلطی ہے آپ کی کیوں سیکھا نہیں ہے اپنے ہو چیز تو رخیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توقل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے اب آپ بولیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو اس میں شفا نہیں ہے پھر یاد دو اس میں شفا نہیں ملتی ہے پھر چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو سب جوہ گھوم کے آگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو علاج کب ہوں گا شفا کم ملیں گے جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے بھروسہ رکھا جائیں گا ساتھ میں دنیا بھی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رخیاں بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ عزیز کرتے رہیے اس کو آج ایک دن نہیں دو دن نہیں دس دن نہیں سال بننی آبو کبھی نہ کبھی شو ہوں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی قشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو جب پہاڑ اللہ کی کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور بیماری کیا برداشت کریں گے اس کو وقت لیکن لگیں گے اللہ عزمہ رہا ہوں گا آپ کو کہ دیکھتا ہوں یہ رخیاں کتنے دن کر پاتا چلو اس کو میں عزماؤ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا کہ ایسا نہیں دو تین دن کر کے پھر بولتا چلو جادوگرہوں کا اور کہینوں کے پاس شبدبازوں کے پاس اور جو غیر شریع رخیاں پڑتے ہیں یہ عزمائج بھی ہو سکتی تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کا کوشش کرتے رہیے اب جب رخیاں آپ پڑھیں گے